بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر ایلی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کے نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو اس وقت امپورٹڈ حکومت کے ملکی مفاد میں فیصلے نہ کرنے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں اور خدا نہ خاصتہ جس طرح سے ڈالر کی اونچی پرواز ہو چکی ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پر دو سو دو روپے تک ڈالر پہنچ چکا ہے پاکستان کے اندر اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پاکستان کے قومی مفادات کو قربان کیا جا رہا ہے پاکستان کی معاشی حالت یہ ہے کہ پاکستان خدا نہ خاصتہ دیوالیا ہونے کے دہانے پر آ پہنچا ہے لیکن نون لیگ اور دیگر اتحادی جماعتیں پاکستان کا سوچنے کی بجائے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں اور یہ بیانات دیتے ہیں کہ سخت ترین فیصلے ہم اکیلے نہیں کریں گے اس میں دیگر اتحادی جماعتیں جب تک شامل نہیں ہوتی اور دوستو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات جاری ہیں آئی ایم ایف نے پاکستان کو وہ تمام شرائط تسلیم کرنے بلکہ کچھ مزید سخت ترین شرائط بھی آئیت کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ اگر پاکستان کو اس موقع پر دیوالیا ہونے سے بچنا ہے تو وہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط کے سامنے سرنڈر کر دے اور دوستو یہ سب کچھ کیا ہے امپورٹڈ حکومت نے کیونکہ عمران خان جب گورنمنٹ چلا رہے تھے تو عالمی سطح پر بھی اداروں کی جانب سے یہی ریپورٹیں دی جا رہی تھیں کہ پاکستان کی محشت صحیح معنوں میں آگے بڑھ رہی ہے اور معاشی نمو پاکستان کی چھے فیصد تک تھی لیکن امپورٹڈ حکومت جس کے پاس نہ تو کوئی پلاننگ تھی شہباز شریف جو کہ ایک میئر لیول کا بندہ ہے جو کہ ایک شہر سے زیادہ کسی چیز کو سنبھالنے کی کیپیبلیٹی نہیں رکھتا اس پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کیا گیا عمران خان کے ساتھ تو دو تین اتحادی جماعتیں تھی جو ان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی یہ بارہ تیرہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کر کیسے ان کی گورنمنٹ کو چلنے دے گی ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دو ہزار تیش تک حکومت کریں گے جبکہ دوسری جانب کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے اس دفعہ بجٹ نہ پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے بجٹ کی کوئی تیاری نہیں کی جا رہی جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کو تباہی کی جانب دھکیلنے کا ایک مکمل اور جامع منصوبہ بنا لیا گیا ہے دوستو اب اس تمام صورتحال کے اندر عمران خان کے ساتھ روابط کیے گئے ہیں کچھ خفیہ طاقتوں نے عمران خان سے رابطہ کیا ہے اور پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اکتوبر یا نومبر کے اندر انتخابات کروا دیا جائیں گے لیکن عمران خان نے کسی بھی قسم کی یقین دھانی پر یقین کرنے سے انکار کر دیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی حل ہے فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں کیونکہ جس طرح کا عمران خان کا مومینٹم بنا ہوا ہے پوری پاکستانی قوم ان کی پشت پر کھڑی ہوئی ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کا مومینٹم ٹوٹے وہ کسی قسم کی کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں صرف ایک ہی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کا اعلان کروایا جائے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے چند دن تک وہ لانگ مارچ کی کال دینے والے ہیں اب یہ لانگ مارچ نہیں بلکہ یہ حکومت کے خلاف ایسا اعلان جنگ ہے جو کہ ان کی موت کا باعث بنے گا انہیں پھر بھی یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا لیکن سو جوتے اور سو پیاز دونوں ہی کھانے پڑیں گے دوستو اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک سرویس مین یعنی کہ سابقہ فوجیوں نے عمران خان کے لانگ مارچ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کی فیملیز نے بھی اس امپورٹڈ حکومت سے جان چھڑانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کو لے کر امپورٹڈ حکومت کے ہوش اٹھ چکے ہیں اب حمزہ شہباز نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے کہا ہے کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آزد سرویس فوجی تو فوج کا ملازم ہے لیکن ان کی فیملی فوج کی ملازم نہیں ہوتی لہذا وہ ازادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں حمزہ شہباز کی جانب سے اس تمام معاشی حالات کی خرابی کا ازام ایک دفعہ پھر عمران خان پر ڈالا گیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے سابقہ حکومت نے پاکستان کو دیوالیا پن تک لا کھڑا کیا ہے اس کے ساتھ ہی ان کے لیے جو سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرویس مین جو عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں اور موجودہ امپورٹڈ حکومت کے پاکستان پر مسلط کیے جانے کے خلاف کھڑے ہیں فوج کی جانب سے انہیں کچھ حکمات بھی دے گئے ہیں لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سرویس مین عمران خان کے ساتھ لانگ مارچ میں شامل ہوں گے حمزہ شہباز نے آرمی چیف سے کہا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر فوجیوں کے خاندان اس لانگ مارچ میں شامل ہو رہے ہیں جو کہ خطرے کی بات ہے لہذا آرمی چیف کو اس کا نوٹس لینا چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی مسلط فوج میں شمولیت اختیار کرنے والوں کے خاندان اپنی ازادانہ رائے نہیں رکھتے کیا وہ فوج کے پابند ہیں یا پھر فوجی ڈسپلن کے مطابق انہیں چلنا چاہیے تو دوستو ایسا نہیں ہے ایکشلی ایمپورٹڈ حکومت کے لیے اس وقت خطرے کی گھنٹیاں بچ چکی ہیں انہیں ہر طرف سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے آئندہ چند دنوں کے اندر گورنمنٹ کا مکمل طور پر صفایہ ہونے والا ہے اسی وجہ سے یہ بار بار فوج سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں لیکن فوج کی جانب سے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ملک کے سیاسی معاملات کے اندر فوج کو نہ گھسیٹا جائے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اور خبر سامنے آئی ہے جس میں پاک فوج کے جوان کیپٹن عبداللہ زفر کے والد نے کہا ہے کہ میں ایک شہید کا والد ہوں اور پورے پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کا سوچیں انہوں نے کہا کہ پاکستان پر اپنا بیٹا قربان کرنا میرے لئے باعث فخر ہے اور باعث عزاز ہے میرے باقی بھی چار بیٹے اگر وطن پر قربان ہو جائیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے انہوں نے کہا لیکن پاکستان کے موجودہ حالات جس طرح سے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے ہم شہداء کی فیملیز کی دلازاری ہوتی ہے اس وقت جو پاکستان کے موجودہ حالات میں پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کیا وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنے لاد پیار سے بالا ہوتا ہے اور ان شہداء کے بارے میں جب باتیں کی جاتی ہیں تو ہمیں شدید دکھ ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ خدا رہے اس وقت پاکستان کے ملکی مفادات اور پاکستان کے قومی مفادات کو دیکھیں اپنی اپنی سیاست بعد میں کر لیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ موجودہ صورتحال میں امپورٹر حکومت کی نہ تو کوئی دوست ملک بات سن رہا ہے کیونکہ سعودی عرب نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دیئے انہوں نے اپنے تین عرب ڈالر واپس مانگ لیا ہے متحدہ عرب امراد کے صدر فرما رواقی چوکے ڈیتھ ہو چکی اس وجہ سے ان کی جانب سے تو کسی قسم کی مدد کے بارے میں امید رکھنا بے سود ہے دوسری جانب جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات یا ڈیل فانل نہیں ہوتی پاکستان کے دوست ممالک بھی پاکستان کی مدد سے ہچکچا رہے ہیں چین کے ساتھ وزیر خارجہ بلاول کے ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی پوزیٹیو خبر پاکستان کو نہیں مل رہی دوسرے ان تمام حالات و واقعات کے اندر اب موجودہ حکومت کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ اپنی زد چھوڑ کر فوری طور پر پاکستان کی سلامتی کے لیے سخت ترین فیصلے کریں اور فیصلے کر کے اسمبلیاں توڑ دی جائیں تاکہ ملک کو دیوالیاں ہونے سے بچایا جا سکے دوسرے اس وقت امران خان نے جو خطرے کی گھنٹی بجائی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ ہفتے تک وہ لانگ مارچ کی کال دینے والے ہیں ملک پہلے ہی اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف شدید ترین غم و غصے سے بھرا ہوا ہے کیونکہ یہ جو مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کر رہے تھے اب مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے اور ان کے کابو میں نہیں آ رہا اور دوسرے اسی وجہ سے ایک بار پھر حمزہ شہباز کی جانب سے آرمی چیف کو نوٹس لینے کا کہا گیا ہے کہ فوجیوں کے خاندان لانگ مارچ میں شامل نہ ہو لازمی بات ہے کہ جب فوجیوں کے خاندان لانگ مارچ میں شامل ہوں گے تو فوجیوں کی ہمدرزیاں بھی امران خان کے ساتھ ہوں گی لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاک فوج کی جانب سے نیوٹرل کردار ادا کیا جا رہا ہے آخر یہ نیوٹرل کردار کب تک رہے گا اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کی مسلح فوج اندرونی اور بیرونی دشمنوں اور دہشتگردوں سے نہ صرف نمڑنے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ ملک میں پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی وقت بھی بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹریری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت زیادہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس